اسلام علیکم دوستو میں ہوں محمد حفید اور آپ دیکھ رہے ہیں محبوب الیکٹرک ڈی ای بھئی دوستو یہ آر میچر آپ دیکھ رہے ہیں ڈریل مشین کا اور اس کا پہلا پارٹ آپ نے دیکھا تھا کہ اس میں اس کی تار جو ہے ہم نے پرانی نکالی تھی اور اس کی سلاٹ سے جو ہم نے تار نکالی ہے اس کی تارن جو ہے ہم دیکھیں گے کتنے تارن دیئے گئے ہیں اور اس کے حساب سے اس کے ہر کوئل میں جو ہے اس کی تارن دیں گے اور اس کا جو گیج نمبر ہے وہ بھی معلوم کریں گے اور اس کی تار کا جتنی بھی وزن ہے اس کا ٹوٹل تقریباً کوئی پچاس گرام اس میں ٹوٹل تار ہے اور تار جو ہے پچاس گرام خرید گیا اور اس کے دو ٹکڑے جو ہے ہم کریں گے دو ٹکڑے کر کے ایک ٹکڑا جو ہے ایک سیٹ سے شروع کریں گے اور دوسرا ٹکڑا دوسری سیٹ سے شروع کر کے اس کے کوئل جو ہے بنائیں گے ایک سو بیس ٹرن جو ہے ٹوٹل اس میں ایک سلاٹ میں دیئے گئے تھے تو تیس جو ٹرن ہے ایک کوئل کے اندر تیس ٹرن دینے ہیں کموٹیٹر جو ہے اس کا ہمارے پاس موجود نہیں تھا تو اس لئے ہم پرانا جو کموٹیٹر ہے وہ استعمال کر رہے ہیں آگے والی سلاٹ کے آگے والی سلاٹ کے اوپر والا جو کنڈا ہے دو تیسرے کنڈے سے ہم فیلال سے تیسرے کنڈے سے ہم شروع کریں گے آگے والی سلاٹ کے اوپر والا جو کنڈا ہے اسے ایک گنیں گے اور اسے آگے تیسرے کنڈے پر ہم اس کا جو پہلا تار کا سرہ ہے اسے لگیں گے اس کے جو کوئل ہیں آپ کو دکھائیں گے ایک سیڈ پہ اس کا پہلے کوئل بنائیں گے اور دوسری سیڈ کا کوئل بنائیں گے تو اس کے بعد میں پیچھے کی طرف پہ اسے جو رویننگ ہے پیچھے کی طرف کوئل بنانے ہیں اور کنڈے کے اوپر جو تار کو ہم نے لگایا ہے وہ بھی پیچھے کی طرف اس کے جو ہے تار لپیٹنی ہے پیچھے کی طرف کنڈے جو ہیں آگے کی طرف نہیں لگانی تار کنڈے کو اوپر اپنے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ اس کے بارہ سلاڈے ہیں چوبیس کمموٹیٹر کے کنڈے ہیں تو تیس ٹرن دینے کے بعد ایک سرہ ہم نے کنڈے کے اوپر لگایا ہے پہلا تیس ٹرن دینے کے بعد دوسری مرتبہ کنڈے کے ساتھ والا جو کنڈا ہے جس جگہ پہ نشان لگا ہوا ہے اس کا اندر والا جو کنڈا ہے اس پہ نشان تار کو لگائیں گے تیس ٹرن دینے کے بعد دوبارہ اسی کوئل میں مزید تیس ٹرن ہم دیں گے تیس ٹرن دینے کے بعد تار کو اسی جگہ پہ سلاڈ میں چھوڑ دیں گے اوپر کنڈے پہ نہیں لگا گے کیونکہ تار جو دوسری سیڈ کا کوئل ہم نے بنانا ہے اسے میں رکاوٹ بنے گی اس لئے اسے وہیں چھوڑ دیں گے اور دوسری سیڈ کا جو کوئل ہے اسے بنائیں گے جو پہلا کوئل ہم نے بنائے اس کی تار سلاڈ کے اندر چھوڑ دیا ہے تو اس سیڈ کا دوسرا کوئل جب ہم بنائیں گے پہلے تار کو کنڈے کے اوپر لگائیں گے اس کے بعد ہم کوئل شروع کریں گے اس سیڈ کا بھی اسی طریقے سے ہے آگے والی سلاڈ کے اوپر والا جو کنڈا ہے تو اسے آگے جو ہے تیسرے کنڈے کے اوپر ہم نے تار لگانی ہے جس طریقے سے پہلا کوئل آپ نے دیکھا ہے اسی طریقے سے اس کے تمام کوئل جو ہے بنانے ہیں دوسری سیڈ کا جو کوئل ہم نے شروع کیا ہے اس کا بھی تیس تار دینے کے بعد اس کا دوسرا جو جس جگہ پر نشان لگا ہوا ہے اس کے اندر والے کنڈے کے اوپر تار کو لگائیں گے پہلے کنڈے کے اوپر تار کو لگا کے اس تار کے اوپر نشان لگ جاتا ہے اور نشان والی جگہ کا انسلوشن جو ہے اچھے طریقے سے صاف کرنا ہے صاف کرنے کے بعد تار کو کنڈے کے اوپر لگا کے مزید تیس تار دین جو ہے اسی کوئل میں مزید دیں گے کنڈے کے اوپر تار کو لپیٹنے کے بعد اسے تار کو گھوما کے کوئل جو ہے بنانا ہے اگر تار کو آپ نہیں گھومائیں گے تو تار جو ہے رکاوٹ بنے گی کوئل بناتے وقت تیس ٹن دوبارہ دینے کے بعد تار کو وہیں سلاڑ کے اندر چھوڑ دیں گے اور دوسری سیڈ کا جو ہم جس سیڈ پہ ہم نے پہلا کوئل بنایا تھا تو تار جو ہے ہماری سلاڑ کے اندر موجود ہے تو تار کو پہلے ہم کنڈے کے اوپر لگائیں گے کنڈے کے اوپر لگانے کے بعد دوسرا کوئل جو ہے جو ہم نے نیا اس میں لیدر کا ٹکڑا اس میں ڈالا ہے وہاں سے شروع کریں گے نشان جس جگہ پہ لگا ہوا ہے اس سے اندر کی طرف جو ہے پیچھے کی طرف مثال کے طور پر کنڈے جو ہیں اس کے اوپر تار لگانی ہے نشان لگا ہوئے نشان کے پیچھے والی سیڈ پہ آگے کی طرف نہیں جانا اب یہ تیسرے کنڈے کے اوپر تار لگی ہوئی ہے اس کے بعد اس سیڈ میں دوسرا کوئل بنائیں گے کوئل جو ہیں اس کے پیچھے کی طرف بنانے ہیں شے کی پیچ میں موسیقی کنڈے کے اوپر تار کو لپیٹیں گے موسیقی دوبارہ اسی کوئل میں مزید تیس ٹرن دیں گے موسیقی اگر اس کی سلاڈیں اور جو کموٹیٹر کے کنڈے ہیں برابر ہوتے تو اس میں ایک کوئل ہم بناتے کیونکہ ہر سلاڈ میں کیونکہ اس کے کنڈے جو ہیں زیادہ ہیں تو اس لیے دو دو کوئل جو ہیں ایک ہی سلاڈ میں بنانے پڑتے ہیں موسیقی جو تیس ٹرن مکمل ہو چکے ہیں تو تار کو سلاڈ کے اندر رہنے دیں گے اور دوسری سیٹ کا بھی پہلے ہم جو ہے اس کی تار کنڈے کے اوپر لگائیں گے موسیقی تار کو کنڈے کے اوپر لگانے کے بعد ترطیب سے اس سیٹ کا بھی کوئل جو ہے پیچھے کی طرف بنانا ہے اور چھے کی پیچ میں تمام جو کوئل ہیں چھے کی پیچ میں بنانے ہیں تمام جو کوئل ہیں ان کی ترطیب اس طریقے سے ہوگی جو اس سے اگلا کوئل بنے گا وہ بھی پیچھے کی طرف جو خالی سلاڈ ہے اس میں لیزر کا ٹکڑا جو ہے آپ ڈالیں گے خدا نہ خاصتہ اگر آپ کسی بھی آرمیچر کو بناتے وقت ایک سلاڈ جو ہے بھول جاتے ہیں پیچھ غلط ہو جاتے ہیں تو اس کا جو تمام طریقہ کار ہے وہ غلط ہو جائے گا دوبارہ آپ کو بنانا پڑے گا دوستو تمام کوئل جو ہے اسی طریقے سے بنانے ہیں جیسا کہ آپ نے دیکھا ہے دوبارہ آپ کو بنانا پڑے گا دوبارہ آپ کو بنانا پڑے گا لے آپ کو بنانا پڑے گا موسیقی 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 تھے پھر بھی ہم نے کوشش کی اس کی ترطیب جو آپ کے سامنے ہے کوئل بھی اس کے پیچھے کی طرف بنانے ہے اور کمڈیٹر کے جو اوپر تار لگانے وہ بھی پیچھے کی طرف ہے سارا کچھ تمام کوئل اس کے مکمل ہو چکے ہیں اور اس کے بعد اس کے کمڈیٹر کے جو کنڈے ہیں ان کو نیچے پانچ کریں گے پانچ کرنے کے بعد لیدر کے جو ٹکڑے ہیں ان کو ہم کاٹیں گے اور کاٹنے کے بعد سلاٹ کی اندر ان کو دبائیں گے تمام جو لیدر کے ٹکڑے ہیں ان کو سلاٹ کے اندر دبائیں گے دوستو اگر ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کرنا اور سبسکرائب کرنا ہمارے چینل کو اور ساتھ جو بیل ایک ان کے بٹن اسے لازمی دبائے کریں تاکہ ہم آپ کے لئے کوئی بھی اچھی اور معلوماتی ویڈیو بنائے اس کا جو نوٹفکیشن ہے آپ تک پہنچا رہے اور انشاءاللہ زندگی باقی تو اگلی ویڈیو میں دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور اسے ہم وانش کرنے کے بعد چیک کریں گے یہ پلاسٹک باڈی کی ڈریل مشین ہے اس کا آر میچر ہے اور اسے ہم وانش کرنے کے بعد اسے ہم ڈریل کے اندر ڈال کے چیک بھی کریں گے اور انشاءاللہ زندگی باقی تو اگلی ویڈیو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے خدا حافظ